موسیقی 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 باری جلہ راستن سعید مدی پردیش کی جنجاتی سموں کے لئے گھورپ کا بشاہ ہے موسیقی 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 قلعہ یہ باڑی سے اٹھارہ کلومیٹر دور اتتر دشاہ میں سنگوری افدیارہوں کے گھنے جنگل میں بنا ہوا ہے چوکیگر کے قلعہ کا نرمان گون راجہ سنگرام چین شاہ دوارہ کرائے گیا تھا بیٹس کنڈل سلیمن دوارہ لکھت کتاب میں اس عدود قلعہ کا لیک ملتا ہے گون دیاست کے اتیاز کو درساتا ہے یہ آلوکی دو منزلہ قلعہ آج بھی اپنی شان و شوقت کے ساتھ انیت پیتیا کے کہانیوں پارس پتھر کن چڑیا ٹول ہاتھی کن پاشا و کال کے سیل چطر انٹرلاک تحلیق سے بنی چین سے بھی لمبی دیوار کے ترمارہ آجی ملتے ہیں موسیقی 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 سن الیونس چوت کے وشاہ ہے گون بھارت کی مول لیوازی جاتی ہے کچھ اتیازکار ان کو دیرون نسل کی ایک شاکہ مانتے ہیں جو بھارت کی اوہین شاکہ وہ پھیلے ہوئے تھے گون بھارت شیتر، اجیزار، بھگیل، بھگیل، بھالا گھاٹ، بستر، برار، بیتول، باندرہ، بھوپال، دلاشپور، چھترپور، چھنڈوارا، چھوٹا ناکپور، ایوہم، نندگاؤں، نرسنگپور، نمار، اوڑیشا، پننا، پٹنا، رائے گھر، رائے پور، ایوہ، ساگر، سونی، سربوجہ، رائے سین، ادھے پور، بردھا، منڈلا، آدھی، جو جو تک جنگاتی کا اتیاز رہا ہے سمجھ پریویتن کے ساتھ گونوں کا پرخواب کم ہوتا چلا گیا نئی جاتیوں نے اپنی ریاستیں بنا لی اس پرکار گون سے ہم اپنی ہی جن بھومی اور راج بھومی میں ہی پرتنطر ہوتے چلے گئے ان کے ساتھ سمجھ گئے یا نشت ہو گئے اب بات کرتے ہیں باڑی جی باڑی نگر جلہ راشن کی، باڑی نگر مدی پریجیز کی تیشیل ہے اور نگر پریشاہ دے یہ چھوٹا سا پراچین کسوہ ہے یہ راجی سے ریاست ریاست سے جاگیز تک اتیاز ہے مغلوں سے پورو باڑی ایک بڑی کینڈری کرت ریاست تھی جس کا نیانٹا بھوپال تک رہا ہے نواب ریاست کی اسطحابنہ سے پورو بھوپال ارطاق بھوٹپال چھتر میں گونڈوانا کا عدیکار رہا ہے مغل شاہ سن کے دور میں بھوپال چھتر میں گونڈوانا نے پرہاست چالی شاہ سن کیا بھوپال ارطاق بھوٹپال چھتر کے بڑے بھاگ میں گونڈوانا کو الگ الگ راجیوں میں اسطحابت ہوا جس کو چکلا کہتے ہیں پرتم چکلا نصر اللہ گنڈ کے پاس جنڈیہ چل پربت پر دوہزار فٹ کی موچائی پر گنور جاو کلا ہے جس کے نیانٹا میں گنور شاہ پور مدین پور کال گورگنڈ شاہ پورگنڈ شیپانیر بلکیز بن شمسگاو بھوٹپال بھوپال اور نماؤ ریٹی نصر اللہ گنڈ لاڑکوئی آجی تھے دوسرا چکلا میں بھاڑی چینپور ادھاپورا بریلی گیوری چینپورا جس کو آج سلطانپور کہتے ہیں آجی شامل تھے بھاڑی ریاست سے سماندیت راجہ جسنل سینگ یا خداد شاہ کا ونش کرم سے ان کا پتر فتہ شاہ فتہ شاہ کا پتر درجان شاہ پھر درجان شاہ کے دو پتر مردان شاہ اور مہارا شاہ مردان شاہ کی پتری نوال کور جو مڈاون شاگن مڈاون شاگن کے پاس ایک گاؤں ہے کی جاگیر کی اترادکاری رہیں اگلے کرم میں مہاراہ شاہ جن کا سنبند باڑی ریاست سے ہے ان کی جو پتنی تھی ان کی تیلی پتنی سے فیروش کور تھی جن کا جن میں اٹھارہ سو بیاسی اس لی میں ہوا جبکہ درجان شاہ کی دوسری ہندو گون پتنی سے وہ رجب شاہ تھے ہندو گون رجب شاہ کے پتر آلم شاہ جتی ہے پھر آلم شاہ کے دو پتر ٹیکم شاہ اور حاکم شاہ ہندو دھرم کا پالن کر رہے ہیں درجان شاہ اور ان کی تیلی پتنی کی پتری کی سمس سنتیتی مسلم دھرم کے انویائی ہیں ورطوان میں دونوں کی سنتیتی آپس میں رشتہ داری بھلے نہیں کرتے ہیں ملتے جلتے ہیں رانی فیروش کور کے بعد ان کی پتری رانی برکت کور بھالی کی اترہ دکاری بنی رانی برکت کور بھارت میں آزادی اور لوگتن قائم ہونا تک رانی رہی برکت کور کی ملتی سمبکتہ انیس سو پسٹر میں ہوئی انتمرانی برکت کور کے پتر راج شاہ، ہنائش شاہ، خور سخابت شاہ کا دیانت ہو چکا ہے ان کی دو بینے بھی تھیں شوکت کور اور سربر کور اب ان کی ورطوان سنتیتیوں میں ان کے پوتے پوتی ہیں باری گونڈوانیا کچھن سوروب بارنہ رڈی کے تب پر شاہی خبرستان میں راجہ مردان شاہ کا مغبرہ چوکی گاہ شاندار افمارک مہتوہ قلعہ ہے جو باری کے بندے پروپ پر رشتے تھے جو کی پردیٹان کے لیے بیتین عمارت ہے ساتھی باری نگر میں چمن یہ جو باری میں جو قلعہ ہے یہ چمن کے نام سے ہے یہ قلعہ تو چوکی گاہ ہے اور جو باری میں جو قلعہ جو بنہا ہوا یہ قلعہ نہ ہوگا چمن ہے چمن اس میں بارہ دری ہے تو یہ ہماری دادی ماں کو سن انیس سو چھالیس میں نواب حمید اللہ صاحب جو ہے وہ اس کو دیکھے گئی تو لٹا گئی وہ آج بھی ہمارے پاس گھگٹ کا ایک کاپی ہے اس کی رانی برکت پور کے نام وہ قلعہ ہے اب وہ قلعہ کیا تھا رانے جب یہ لوگ یہاں سے نواب انہوں نے یہ چھین لیا تھا قلعہ تو یہ اپنے گھروں میں آگئے تھے اویلیے بنا لی تھے انہوں نے اس کے بعد جب وہ قلعہ بن کو تین سو سال کے بعد انیس سو چھین لیسوں ملا تو وہ ویران ہو گیا تھا کوئی رہا نہیں اس میں جا کے تو انیس سو چھوون میں تتکہ لین کلیکٹر ڈاکٹر بھول چند آئی تھی ہماری دادی ماں کے پاس دانی برکت ہوگا ہے ہماری دادی ماں کے پاس تو ان سے کہا کہ آپ کے سماج کے بچے اگر اس میں پڑھیں آپ کا خیلہ کھالی پڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو انہوں نے یہ ہے موقع طور پر کوئی اگر میں نہیں کیا ان سے موقع طور پر انہوں نے اپنے سماج کے بچےوں کو آدھی باشی بچے آدھی ماں پاکتے ہیں آدھی قرضے سے قریب پانچ کلیمیٹر دور بندہ تل پربت شنکھلا کے بارے میں کیونٹی ہے کہ یہ نارک جی کی تپسٹلی صحیح ہے یہاں ورش دوہزار آٹھ میں مجین کے بکرہ مجد وشفت جعلی کی پراتت بباک کی ٹیم نے اس گفہ کی کھو جاتا اب تک یہ ایک ایسی ریس میں گفہ ہے جس کی انٹیم چھوڑ کئی کلیمیٹر آگے تک جانے کے بعد کسی کو نہیں ملا ہے گفہ کئی ریسوں کو سمیٹے ہیں سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سکریشی جگہ سے گفہ میں پرویس پانے کے بعد یہ نیچے الگ الگ روشوں روپوں میں نظر آتی ہے گفہ کے اندر اتنی بھول بھلیہ ہیں کہ اس میں پرویس اس طرح سے باہر رسی کے ایک سرے کو بان کر دوسرے سرے کو پکڑ کر جانا ہوتا ہے موسیقی